اسلام علیکم ڈیر ویورز آج ہمارا جو ٹاپک ہے یہ بہت ہی ایک اہم میڈیسن حرسانی کلبہ اس کے میں آپ کو آج نفسیاتی اور ذہنی علامات بیان کروں گا اور ساتھ میں یہ میڈیسن ان علامات پر یوز کرنے کا طریقہ کار آپ سے شیئر کروں گا ارسانی کلبہ کا جو پیشنٹ ہوتا ہے اس میں بے حد درجہ بیچینی اور گبرہات پائی جاتی ہے یعنی پلپیٹیشن پائی جاتی ہے گبرہات کے دوران فیئر یعنی خوف کی قوییت جو ایس پیشنٹ کے فیس پر نمائی نظر آتی ہے اسے زندہ رہنے سے نفرت ہوتی ہے اور مریض خودکشی کی طرف خیالات رکھتا ہے مریض کو موت کے خیالات آتے رہتے ہیں یعنی ہر وقت وہ موت کے خیالات اس کے ذہن میں آتے ہیں اور یہ خیال تنگ کی رکھتا ہے کہ اسے شفاہ نصیب نہیں ہوگی یعنی بیماری سے یا ڈیزیز سے اسے شفاہ یا صحتیاب نہیں ہوگا مریض کو اکیلے پن کا فیئر یعنی خوف ہوتا ہے مریض ایلون نہیں رہنا چاہتا ایلون رہتے ٹیم بستر میں جانے سے بھی اسے فیئر یعنی خوف یا پیشنٹ ڈرتا ہے مریض میں بیچینی کے ساتھ ساتھ جسم میں جلن کا احساس رہتا ہے استراب و بیچینی میں رات کے وقت اضافہ ہو جاتا ہے مریض کو دڑاکہ لگا رہتا ہے کہ کوئی خطر ناک قسم یعنی بہت ہی ڈینجر قسم کا واقعہ اس کی لائف میں ہونے والا ہے مریض ہر چیز میں ناکس نکالتا ہے اور نازک مزاج ہوتا ہے یعنی بہت ہی سنسٹیف طبیعت کا مالک ہوتا ہے مریض کو اپنے بستر پر مختلف قسم کے کیڑے مکوڑے نظر آتے ہیں اور خیالی طور پر وہ اپنے روم میں کسی چور یا ڈاکو کو فیل کرتا ہے یعنی محسوس کرتا ہے اس کے روم میں کوئی چور ہے یا ڈاکو ہے اس قسم کے خیالات ارسانک البم کے مریض کو ستائے رکھتے ہیں یا تنگ کرتے ہیں اگر ایسے خیالات یا اس طرح کی علامات یا سنٹمز جو کہ میں نے ابھی بیہن کی ہیں اگر آپ کے کسی پیشنٹ میں بھائی جاتے ہیں تو آپ ارسانک البم ٹو ہنڈر پاوری میں پانچ ٹراب صبح اور پانچ ٹراب شام کو اور یہ میڈیسن آپ نے تھی ڈیز یعنی تین دن یوز کروانی ہے اس میڈیسن کے پانچ ٹراب صبح پانچ ٹراب شام کو اور دن میں دو بار اور تھری ڈیز یعنی تین دن تک یہ میڈیسن استعمال کرنی ہے اور انشاءاللہ تعالی جملہ علامات سے جو علامات میں نے ابھی بیان کی ہیں ایسی علامات سے پیشنٹ نارمل ہو جائے گا اور پیشنٹ اپنی نارمل لیش میں آ جائے گا ڈیر ویورز امید کرتا ہوں کہ میری آج کی جو شیرنگ ہے ارسانک علوم کے بارے میں تھی اور آپ جو کہ میں نے جو جملہ علامات بیان کی اس سے آپ فیادہ لیں گے اور یہ ویڈیو آپ کے لئے کافی ہی حلپل ثابت ہوگی نیکسٹ ملیں گے ہم کسی اور ڈیزیز کسی اور رومیڈی کے ساتھ تب تک کے لئے میں آپ سے عزاز چاہتا ہوں آپ سب اپنے بہت شکریہ جزاک اللہ اللہ حافظ موسیقی